اپروچ کس بات پہ کریں گے؟ کہ ہم اس میں کریں گے؟ اٹھارمی ترمیم تو آئین کا حصہ بن چکی ہے اب آپ نے آئین کو امنٹ کرنا ہے آپ بل لے آئیں حکومت آئین کو امنٹ کرنا چاہتی ہے ایک بل بنا کر لے آئے قومی اسمبلی میں ہم اس پہ بیس کر لیں گے اس کو اگری کر لیں گے ڈس اگری کر لیں گے طریقہ یہ ہوتا ہے اٹھارمی ترمیم میں آپ کو پورے مسروق سے کہتا ہوں جو لوگ باتیں کرنے پڑی نہیں ہیں اٹھارمی ترمیم کے تین بڑے حصے تھے سب سے امورٹر تھا کہ زیاء اللہ کا اٹھارہ دفعہ نام تھا وہ نکالا گیا جو آٹھویں ترمیم میں آیا تھا نکالا گیا دوسرا تھا ففٹی اے ٹو بھی ختم کیا گیا جو سمائے پریسیل سسٹم سے ہم نے کنورٹ کیا بیک ٹو پارلیمنٹی سسٹم چھے حکومتیں شکار ہوئیں اٹھاون دو بھی کی چھے حکومتیں چھے ہوئیں چھے پچاسی اٹھاسی نوے تیرانوے عرص میرکل سے چھے ہوگئیں میرے شان میں یا پانچ ہیں چھے چھے سمجھ لیں پچاسی اٹھاسی نوے تیرانوے جنہ ستانوے اس کا نہیں ہوئی لیکن اسی قسم پانچ ہوگئیں اسی قسم کے ایک معاملے جنیجو صاحب کی حکومت پہلی مہتمہ بن نظیر بھٹو صاحب کی بیس میں ہی نہیں کی حکومت پھر آئی نواز شریف صاحب کی حکومت اس حال دارت نواز شریف صاحب کی آئی پھر گئی پھر آئی پھر گئی پھر آئی پھر گئی نہیں پھر پپیپلز مرٹکی نہیں نہیں وہ دو دفعہ گئی تھی نا سبری کوٹ نے بھال کیا پھر 582 بھی کیتے ہیں دو دفعہarta یوز ہوئی 582 بھی جی 582 بھی ماشاءاللہ اب تو نوجوان بڑے ینگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ان سارے فیکس کا ایویرڈ پاکستانی میں آمی رہا ہی ہے 35 سال سے کم ہے بالکل صحیح دو دفعہ یوز ہوئی سپری کو نے واپس کیا پھر یوز کیا پھر یوز ہوئی موطمہ بین ازیر بھٹو کے خلاف پھر دی بھٹو کے خلاف اکتوبر نمیمبر انیس سو چھانوے میں جی چھانوے میں پھر ختم کر دیا انہوں نے نواز شریف صاحب نے اس کو انیس سو ستانوے میں ختم کر دیا تھا نہیں نہیں 582 بھی رہ گیا تھا صرف ختم کیا تھا تو اس نے پھر وہ مارشلہ لگایا ہے شریف کو کیوں آنا پڑا نہیں 582 بھی سر امنٹمنٹ کر دی تھی نا 14th امنٹمنٹ آہ 14th امنٹمنٹ دیکھیں سر مجھے آپ سے اتنے بڑے اپس ایکس پرائمیلس پر میں نے یاد آگیا یاد آگیا اگر وہ سیفٹی کلاوز ہوتا تو وہ پریزیڈنٹ کو موو کرتے پریزیڈنٹ علوی کو موو کرتے نہیں علوی صاحب نہیں تھے جو بھی ایکویلنٹ ہوتا علوی صاحب کا اس کو موو کرتے ان کو بیسیکلی طور پر پارلیمنٹ ہاؤس میں پرائمیلس کے ایک دفتر میں داخل ہونے کی ضرورت نہ پڑتی نہیں گن پوائنٹ خید وہ نہ کرتے نہیں تو اچھا نہیں ہے برہا وہ اپنی جگہ چلے کچھ لوگی بھی کہتے ہیں کچھ پریزیڈنٹشل پاور ختم کی گئی کچھ لوگی بھی کہتے ہیں کہ جب تک وہ سیفٹی کلاوز تھا سسٹم میں کو ہونا چاہیے تاکہ اسٹیابشمنٹ کو ڈھائرکلی فیزیکل کوئرشن نہ کرنی پڑے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے اس سیفٹی کلاوز نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے نا میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اگر نوے والی میاں نواشید کے حکومت اپنی ٹرم پوری کرتی آج ملک میں مستقل جمہوریت ہوتی اور ملک کی اکانومی کافی سٹرونگ ہوتی اچھا یہ کس پیسس میں کہتے ہیں آپ جو اس حکومت کی پرفارمنس تھی جو اس نے سٹیپس لیے تھے آپ اس وقت کو بھول گئے ہیں پورے ایشیا میں پورکہ پورے شاید دنیا میں سب سے انویویٹی سٹیپس پاکستان کے تھے پریبٹائزیشن جی کیا لیبرالیزیشن دی اکانومی بیجر سٹیپس سب نے ہمیں فالو کیا انہوں نے کنٹینیو کیا وہ کامیاب ہو گئے ہم حکومتیں توڑتے رہے پریبٹائزیشن پریبٹ سیکٹر کی وہ تو ٹھیک نہیں نکلی نہیں بلکل وہ بھی ٹھیک ہے آپ نے موقع دیا آج بڑا برڈن اٹھایا ہوئے پریبٹ سیکٹر نے آپ وہ روک نہیں سکتے ان چیزوں کو پریبٹ سیکٹر برڈن اٹھاتی ہے حکومت اپنی جو اس کی سوشل رسپانسبلیٹس کو پورا کرے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مینی کروں گا ان کو مینی کرنے دوں گا یہی لیبرالیزیشن ہوتی ہے نا آپ نے بینکس ختم کیے بینکس سارے گورنمنٹ سٹیٹ اونڈ تھے ختم ہوئے پریبٹائزیشن ہوئی ایک پروسس جاری ہو گیا بہرحال وہ ایک لمبی درگیٹ ہے بہرحال ایک تھی بڑی انٹرسٹنگ کیے درمیان میں ہماری ایک ڈائیگریشن ہو گئی تو اب اٹھارویں ترمیم میں آپ کو اپروچ نہیں کیا گیا کوش پریزیڈنشل پاورز ختم کی گئی اور پھر جو سوبوں کو تھا کنکرنٹ لسٹ ختم ہوئی سوبوں کو اختیارات دیئے گئے اب ایک توازن قائم ہو گیا اب آپ اس کو واپس جانا چاہتے ہیں اس کی کون سے شک کو واپس جانا چاہتے ہیں یہ بتا دیں اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس وقت میرے پاس ایک کلپ نہیں ہے لیکن مطلب میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ پرائم نیسٹر تھے اور مفتا اسماعیل آپ کے دیفیکٹو فنانس منسٹر تھے تو مفتا اسماعیل نے بھی 18th amendment کے حوالے سے critical statement دیں انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہو گیا imbalance پیدا ہو گیا کچھ آپ نے بھی کہا اس وقت نہیں نہیں کچھ کہا تھا آپ نے بالکل کہا ہے میں آج بھی کہتا ہوں وہ کیا تھا وہ ہے NFC award کے بعد 7th NFC award کے بعد اس کے بعد بھی NFC award آج بھی آپ change کر سکتے ہیں 18th amendment کے حوالے سے 18th amendment میں ایک floor ہے NFC award پہ جس دن 18th amendment پاس ہوئی اس سے آپ کم نہیں دے سکتے provinces کو floor ہے وہ ایک limitation ہے limitation کیا ہے کہ جس سطح پہ اس دن NFC award تھا future NFC award اس سے کم نہیں ہوں گے صوبوں کو زیادہ ملے گا آپ وہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور زیادہ بھی دے سکتے ہیں کم نہیں کر سکتے ہیں اب issue یہ ہے فرض کریں وہ نکال دیں آپ لے آپ یہ amendment لے آئے کہ floor ختم کر دیں ٹھیک ہے اس کو support کریں گے آپ وہ آئین کی amendment ہے آکے بات کر لیں نا نہیں تو 18th amendment بھی تو آئین کی amendment ہے نا آپ نے نہیں کرنی ہے نا آپ اسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ اگر حکومت کہہ دے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہم صوبوں کو پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں صوبے اپنے پیسے خود کمائیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ debate ہو جائے گی پاکستان تین سال 18th amendment پہ کام ہوتا رہا کمیٹی بنی رہی تین سالی 9 مہینے تین سال کام ہوتا رہا وہاں پر پریس بیٹھی ہوتی تھی عوام کے سامنے آئی 2009 میں کی نا 18th amendment پاس جی 2008 میں تک گورنمنٹ آئی ہے نہیں 2011 میں ایسی پاس ہوئی ہے چلے جب بھی ہوئی چلے 9 مہینے میں چلے رضا ربانی صاحب کی جو کمیٹی تھی اس کی کوئی چیز تو میڈیا کے سامنے آئی نہیں وہ تو آپس میں ہی بات چیت کرتے تھے بند ہو کے ریکارڈ کا حصہ ہے جو امنمنٹ پاس ہوئی بھی ریکارڈ کا حصہ ہے آج اس میں بڑا واضح تھا کہ کیا کر رہے ہیں اس کے بڑے خدخال موجود تھے کہ concurrent list ختم کرنی ہے ہم نے زیاؤلہ کا نام نکالنا ہے ہم نے پریسیدنشل پاورز کو لیمٹ کرنا ہے زیاؤلہ کا نام نکالنا تو بڑا بہاق تھا نکال دیا آپ نے بڑا اچھا کیا ہے نہیں کہ آسان کام نہیں ہے کیوں آپ نکالیں اس کا فوٹ پرنٹ نہیں ہے بتا میں 95 سے نہیں نکلا تھا آپ اس کا نام نکالیں آپ اس کا 85 سے وہ پڑا ہوا تھا آپ اس کا نام نکالیں آپ اس کا فوٹ پرنٹ نہیں ہے نکال پا رہے آپ سارے ملکے اس کا فوٹ پرنٹ نہیں ہے نکالیں امتیار ہے نکالیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے آئین امنڈ کرنا ہے آپ ایک ڈیبیٹ آئین کی امنڈ پر رکھ لیں بالکل رکھ لیں امتیار ہے بہت سے سوبوں کی ضرورت ہے آئین کو ایمنٹ کرنا ہے سوبوں کو ضرورت ہے بتائیں شروع کریں بسم اللہ سوبوں کی بات کر لیں آپ نے NFC award ختم کرنا ہے بات کر لیں اچھا NFC award کا main defect آپ کے حساب سے کیا ہے جب افتار اسمائل کی بھی چیزیں ریکل کی دیکھیں defect یہی ہے کہ اس کی جو بیلنس پرسنٹیج سوبوں کی زیادہ ہے پچپن فیصد سوبوں کو فائز جانا ہے ٹیکس ریوینیو کا پچپن فیصد am I right اس میں اگر آپ جو سیس لگا رہے ہیں نا کیونکہ کوٹ سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے سیس کو تو پیٹرولیم لیوی جیسے ہم نے کئی دفعہ کوشش کی سٹرائک ڈاؤن ہو گیا اس طرح جی آئی ڈی سی ہے وہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ ریمنیوز ہیں جو ڈائریکٹلی فیڈل گورنمنٹ کو آتے ہیں مثلا آپ دو تین طریقوں سے ایک آپ آئین میں لکھ دیں کہ جو دیفنس بجٹ ہے وہ منہا کر کے ڈیویزبل پول پر آئے جائے گا یہ ایک طریقہ ہے یہ ڈیویزبل پول نے بکایا اس کا کیا مطلب یعنی جو ڈیویزبل پول ہے سوپوں کو سمیتے ایک جو ٹیکسز آتے ہیں نا وہ دو جگہ جاتے ہیں ایک صرف فیڈل گورنمنٹ کو کہتے ہیں اور پھر باقی سوپوں کے باقی اس کو ڈیویزبل پول کہتے ہیں جو ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو سوپوں کو جو ڈیویزبل پول کو بھی ڈیویزبل پول کو بھی ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ وہاں سے بھی آئے وہ وہاں سے نہیں وہاں سے ابھی نہیں آتا نہیں آتا نا آنا چاہیے ابھی فیڈل گورنمنٹ آپ اس کو منہا کرنے اور باقی کو ڈیویزبل پول رکھیں یا آپ ڈیڈ سرویسنگ کو منہا کرنے بے کچھ صحیح ہے کیونکہ ڈیڈ سرویسنگ تو اس کے لیے آپ تیار ہیں جی بات کریں نا آپ لے حکومت اپنا ذہن تو بتائی نا امنمنٹ میں ہمیشہ حکومت اپنا ذہن بتاتی ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میں دیکھیں اب مسئلہ آپ کا یہ سپیکلیشن تو ہو رہی ہے کہ ذہن کیا بتا رہے ہیں وہ تو ٹھیک چا ڈیل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کونسی ڈیل اچھا میں بھی بات کرتا ہوں مجھے ایک بریک لینے دی جانا بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی انفرمیٹیو کی دسکشن ہے جائیے کا نہیں بریک کے بعد اسے مزید کنٹیڈیو کرتے ہیں بہت سے questions ہمیرے ذہن میں after the break ناظرین ویلکم بیک بہت ہی انٹرسٹنگ بڑی انفرمیٹیو ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان کے ایکس پریمیر جناب شاہد خاکان عباسی صاحب کے ساتھ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشیف رکھتے ہیں اب ڈسکشن کو ہم اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں جب آپ نے کہا نا کہ ڈیویزبل پول پہ بنیادی طور پر یہ کر سکتے ہیں تبدیلی آپ کی کیا ریکمینڈیشن ہے ایکس پریمیر پاکستان کہ کیسے آپ نے یہ فیس کیا رہا ہے کئی مہینے تک آپ نے یہ چیز دیکھیئے ایم بیلنس کیا آپ دے دے ریکمینڈیشن کی کیا ہونے چاہی ہیں صوبوں کے پاس جا رہا ہے جی اس میں ہم کچھ دیتے رہی ہیں وار ان ٹرر کیلئے بھی پھر کچھ سندھ کو دیتے رہے ہیں آکٹرائی ان کا ختم ہوا تھا اس کے لئے دیتے رہے ہیں پھر ہم ازاد کشمیر کو کچھ دیتے ہیں جی بی کو دیتے ہیں پھر ہم جو اس کے علاوہ دیتے ہیں جو پرانے خرچے تھے ہائیڈل پروفٹس کے پی کو ازاد کشمیر کو پنجاب کو ان کو ہائیڈل پروفٹس ملتے ہیں یہ پرانے تھے وہ چلے آئے ہیں میرے ذہن میں میں متنا مظاہر ہے میں تو منسٹر بھی نہیں لیکن مجھے تو آپ تو پرائم منسٹر تھے میرے حساب سے فیڈل گارمنٹ کے جو بڑے بڑے خرچے ہیں اس کو اپنی دیفنس اسٹیبیشمنٹ چلانی ہے اس کو فیڈل بیروکرسی کے تنخائیں دینی ہے اس کو نیوکلئر اسٹیبیشمنٹ کے بہت سے ایسے خرچے چلانے جو شاید اتنے ویزبل بھی نہ ہوتے ہیں اس کو انٹیلیجنس کمیونٹی چلانی ہے اس کو اور سائنٹیفک بہت سے چیزیں کرنی ہے اس کو لیازن رکھنا ہے دنیا کے ساتھ اور کون سے بڑے خرچے ہیں فیڈل گارمنٹ میں موٹے موٹے خرچے بتا دیتا ہوں سب سے بڑا آپ کا خرچہ ڈیٹ سروسنگ ہے ڈیٹ سروسنگ میں بھول گیا ہمارے زمانے میں سترہ سو عرب تھا آج بتیس سو عرب ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے انٹرس ریٹ بڑھا دیا بلکل صحیح اور ڈیٹ سروسنگ ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ آپ کا ایشو ہے فورن ڈیٹس آپ کا ایشو نہیں ہے آچھا آپ کیا ہے؟ جی سو طرح وہ مینیج ہو سکتا ہے یہ مشکل ہے اس میں آپ کا خرچہ بڑا کام ہے یہ آپ نمبرز دیکھ لیں پھر آپ کا اور ڈومیسٹک ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک بےپناہ اضافہ ہو رہا ہے سو بسکلی آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے انٹرس ریٹ بڑھایا ہوا ہے یہ بسکلی انوائز قسم کی سیٹوئیشن ہے پندرہ سو ارب آپ کا لگا ہے پیشلے سال میں آپ کا پورا ڈیفنس ایسپینڈیجر پندرہ سو ارب نہیں ہے میں اضافی کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے انٹرس ریٹ کی وجہ سے ڈیٹ سروسنگ بڑھائی ہے وہ پندرہ سو ارب ہے ڈیویلیوشن انٹرس ریٹ آپ کا ڈیفنس بجٹ پندرہ سو ارب نہیں ہے یہ آپ کے دو بڑے خرچے ہو گئے تیسرا بڑا خرچہ آپ کا جو فیڈل گورمنٹ کے چلانے کا ہوتا ہے وہ تو اتنی ہونا چاہیے وہ چار سو ساڑھے چار سو ارب ہے یہ تنخائیں ہیں فیڈل گورمنٹ کے جی تنخائیں ہیں اخراجات ہیں جو سب یاشی کرتے ہیں یہ سب سیاستدان کرتے ہیں وزیر کرتے ہیں اس میں تنخائیں ہوں گی نا سب سے زیادہ تنخائیں ہوں گی نا تنخائیں ہیں نا تو میں یہی کہہ رہا ہوں گی اس کو یاشی سمجھے جاتا ہے کہ اس میں ہم کٹ کر دیں گے کٹ کیا کریں گے اس میں لوگوں کو تنخائیں نہیں دیں گے پھر آپ کا چوتھا ہوتا ہے پی ایس ڈی پی ٹھیک ہے جو 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 سوپوں کا زیادہ ہوتا ہے نہیں نہیں فیڈل گورمنٹ کا فیڈل پی ایس ڈی پی بھی ہوتی ہے وہ کتنا ہے اندازہ وہ ہمارے زمانے ایک خرب پہ ہم لے گئے تھے ایک خرب کا بجٹ تھا محلہ آٹھ سو ارب ہم نے خرچ کیا ٹھیک ہے اب وہ آ گیا تقریباً چار سو ارب پہ چار سو ارب نے اتنا سلیش کر دیا جی سلیش کر دیا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ڈیفنسٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو سلیش کر دیتے ہیں کوئی پورا ہو جاتا ہے باقی تو تین آپ چینج نہیں کر سکتے ٹھیک جیٹ سرنگ چینج کر سکتے ہیں یعنی ڈیفنس وہیں سے کٹ ہوتا ہے یہ بڑے خرچیں ہیں اب یہ جو سب سے مشکل ہے وہ تو پھر ڈیفنسٹک ڈیفنسٹ سرڈیسز ہو گیا یعنی اگر ڈیفنس کو ڈیفنسٹ بل پول میں لے بھی جاتے ہیں تو یہ جو کرزوں کے اوپر جو ڈیفنسٹک کرزیں ہیں جو اندرونی کرزیں ہیں اس کے اوپر جو انٹرسٹ پہ ہو رہا ہے اس کا کیا کر سکتے ہیں اس کا خوش نہیں کر سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو لو رکھیں انٹرسٹ ریٹ کو لو رکھیں اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آپ کو برداشت کرنے پڑے گی دیکھیں یہ جب ایکانومی میں گروت ہوتی ہے یہ سب معاملات دب جاتے ہیں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تب ہی دبیں گے نا جب آپ اپنے اخراجات کو بڑھائیں گے نہیں اگر آپ دیکھیں نا آمدنی میں اضافہ تو ہوا ہے نا پشتے دس سال میں پندرہ سال میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا دوہزار آٹھ سے اب پر نہیں ہوا جی ہوا ہے نا تو اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں وہ گروت اتنی نہیں ہے کہ آپ کو سسٹین کر سکے آپ نے ایکانومی کو گروت دینی ہے آپ صرف رنیو گروت نہیں کر سکتے ابھی سر آپ نے خود کہا نا کہ آپ نے جو ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر جو آپ نے اندرونی کرزہ لیا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ پیرمنٹ آپ کی پندرہ سو سے بڑھ کے اب کتنی بتیسو ہوئی تو یہ بھی آپ کا اخراجات بڑھ گئے بڑھ جات ہے نا آپ نہ بڑھاتے انٹرنس ریٹ کیوں بڑھایا آپ نے اس کا فائدہ کیا ہوئے آپ کو آپ نے پندرہ سو کے اڈیشنل ڈیفیسٹ کر دیا ہم نے جتنی ریونیو گروت پی ایم ایل این کی گروت نے دی ہے شاید کسی نے ہسٹری میں نہیں دی ہم نے دی ڈالر ریٹ کو مستقم رکھ کے اگر آپ ڈالر ریٹ جیسے انہوں نے ڈیویلیو کر دیا آپ کی آدھی انکم پورٹ سے آگی لیکن وہ تو آپ کے ہوتے پہ بھی ڈیویلیو ہوا نا وہ یہی کہتے ہیں کہ جب مفتہ اسمائیل آبکیٹ تو آپ نے ڈیویلیویشن کا پورٹ سے میں نے کیا ایک مینجڈ ڈیویلیویشن تھی مینجڈ ڈیویلیویشن تھی وہ ضروری تھی ایکسپورٹس کے لیے اس کے ریزالٹ بھی آنا شروع ہوئے آپ نے آکر چالیس پرسنٹ ڈیویلیو کر دیا اب اس کا ایمپیکٹ انہوں نے کیا آئی ایم ایف کے پریشر میں آئی ایم ایف سے پہلے کر دیا تھا نہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کیلئے نہیں آئی ایم ایف سے پہلے کر دیا تھا یہ آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے کہا ہم بہت لائک ہیں آئی ایم ایف نہیں جائیں گے ہم خود منیج کریں گے شروع میں تو آکے جب عمران خان صاحب نے اپنی ویکٹری سپیچ کی پچیس جولائی کو اچھبیس جولائی کو تو اس میں انہوں نے ایک ایسا امپریشن دیا کہ میں نہیں جاؤں گا آئی ایم ایف تو ڈالر نیچے آ گیا اس سے پہلے ایک سو بترس تک پہنچا ہوا تھا پھر وہ آ گیا ایک سو سترہ اٹھارہ پندرہ پہ بکتا نہیں تھا پھر اس کے بعد ان پہ پریشر پڑا آئی ایم ایف پہ جانے ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا وہ اس کا ملبا آپ کے اوپر ڈالتے ہیں سات مہینے کے بعد گئے اگر یہ پہلے دن یہ فیصلہ کر لیتے تو یہ پریشرز نہ آتے